دیم کی شروعات ہوتی ہے ایک سائنٹس سے جو کہ ایک بھوت بن جاتا ہے کیونکہ اس کا ایک پرمولا ناکام ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے پرمولا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے مگر جب وہ پرمولا پلائے کرتا ہے تو وہ فلوپ ہو جاتا ہے اور ایک تھماکہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس سائنٹس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے دھماکے کے بعد سائنٹس تو مار جاتا ہے مگر اس کی آتما اسی گھر میں بھٹکتی رہتی ہے کچھ سالوں کے بعد ایک بندہ اسی گھر کا روح کرتا ہے اور ایک کشتی پہ سفر کرتے ہوئے اس گھر کی طرف آتا ہے وہاں سے وہ اترنے کے بعد گھر کے ٹریک پہ چلنا شروع کرتا ہے جیسے ہی تو راستے میں ایک کالا کوا اس کا راستہ کار دیتا ہے مگر اس بے پوف کو سمجھ نہیں آتی کہ کالے کوا نے اس کا راستہ کارٹا ہے تو ضرور کچھ کربر ہوگی مگر اس کے باوجود وہ اسی راستے پہ چلتا جاتا ہے اور گھر کی طرف پڑھتا ہے اور گھر دیتنا میں بہت ہی سنسان ویران اور ڈرانا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک گھر بہت ہی سالوں پرانا ہوتا ہے اور اس میں ایک سائنٹس کی بھوت منڈا رہی ہوتی ہے مگر جیسے وہ گیر تک پہنچتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ گیر تو لوکٹ ہے اس کے بعد وہ گھر کے آس پاس کی چیزوں کو چھر چھاڑ کر کے آگے پیچھے کر کے گملوں کو گسید گساڑ کے اس کی کی دھومنے کی کوشش کرتا ہے پہلے ایک گملہ گسیدتا ہے اسے کی نہیں ملتی پھر دوسرا اور اس کے بعد اسے ایک سٹھول دکھائی دیتا ہے وہ سٹھول کو جیسے ہی پیچھے کرتا ہے اس کو ایک کی نظر آجاتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ کی ضرور اس گھر کی ہوگی مگر اس کا شک کیا یہ صحیح ثابت ہوگا یا غلط جیسے ہی وہ اس کی کو اس گھر کے دور پہ لگاتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا شک بلکل ٹھیک تھا یہ کی اسی دور کی ہے پھر وہ اس دور کو اوپن کرتا ہے اور اندر جانے کی کوشش کرتا ہے ساتھ ہی اسے ایک بھوت دکھائی دیتا ہے لیکن بھوت اس کی خوش قسمتی کی وجہ سے اس کو دیکھتا نہیں ہے اور وہ بچ جاتا ہے اور اس کے بعد جیسی بھوت کا مدوسی طرف سے ہوتا ہے اور بھوت آگے کی طرف بڑھتا ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے اور ساتھ ہی اسے نیچے ایک سیل دکھائی دیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ سیل ضرور کسی چیز کو آن کرنے کی کام آئے گا اس لیے وہ اس سیل کو اٹھا لیتا ہے اس کے بعد بھوت واپس پلڑتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے اتنی دیر میں وہ بندہ ان درازوں کی جا کے تلاشی لیتا ہے وہ پہلے ایک دراز اوپن کرتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ اس میں اسے کیا ملنے والا ہے اس میں اسے کچھ سیل دکھائی دیتے ہیں اس کو لگتا ہے یہ کسی فلیش لائٹ کے سیل ہوں گے اور فلیش لائٹ بھی اسے آس پاس ضرور کہیں نہ کہیں مل جائے گی کیونکہ گھر میں بہت ہی اندھیرہ ہوتا ہے اور اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک فلیش لائٹ کی بہت سا ضرورت ہے اور اس کو یہ سیل جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں تو امید کی یہ کرن اس کے دماغ میں جلتی ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے اب کیا کرنا ہوگا جگہ جگہ کورے کے دھیر بھی پڑے ہوتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے ایک کوڑا دھوننے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے میں ان کوڑے کے دھیروں کو آگے پیچھے کر کے دیکھ سکوں اوکے تو گائز نیکس پارٹ میں ہم لوگ کوڑا دھونیں گے تاکہ ہم باقی کوڑے کے دھیروں کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے کے اندر سے کیا نکلنے والا ہے تو تب تب کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تینکس پور واشنگ